کہ ریاست مدینہ میں جو پہلے حکمران بنے ان کے ایک ایک جملہ جو ہے ایک ایک جملہ جا رہا ہے اوہ پورے پہاڑ بھی رکھ دے تو ایک ایک جملہ وزنی ہے نہ ہے دے اندر کوئی تعلی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم تبدیلی لے آئیں گے بلکہ سیدنا صدیق اکبر فرمایا سمہ قام ابو بکر فخطب الناس واتذر الیہم سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا پہلے معذرت کی وَقَالَا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً فرمایا کہ اللہ دی قسمیں میں تو آڑی سامنے اللہ دی قسم چکے کہنا میرے دل کدی حرص پیدا ہی نہیں ہویا نہ دن دے ویڑے نہ رات دے ویڑے کہ میں مسلمان دے حکمران بن جائے وَلَا كُنْتُ فِيَا رَاغِبًا فرمایا میرے دلچسپی کوئی نہیں میرے دل لے کہ میں حکمران اربع روپے لا کے جھوٹ سجتے لوگوں دے ووٹ چوری کر کے کہتے تبدیلیاں لیانیاں ہو رن کہ اے قسم چکے ایک لخت چویہ دار صحابہ دے سامنے فرمایا وَاللَّهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً وَلَا كُنْتُ فِيَا رَاغِبًا وَلَا سَأَلْتُ حَلَّهَ تَعْلَا فِي سِرِّمْ وَعَلَانِيَا فرمایا میں تو آڑے سامنے اللہ دی قسم چکے کہنا نہ میں دن دے ویڑے قدی دی حرس کی تی نہ رات دے ویڑے نہ میں نے کچھ دلچسپی ہے وَلَا سَأَلْتُ حَلَّهَ تَعْلَا میں نے نہ کبھی اللہ سے سوال کیا فِي سِرِّم وَعَلَانِيَا نہ میں کدھی دل اچھ سوچا یا اللہ میں نے خلافت دے دیمی نہ میں کدھی زبانی دعا کی تیس اے سیدنا صدیق اکبر پہلے کھڑے ہو کے وَلَا كِنْ اَشْفَتْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ لیکن میں ڈر گیا کہ میں امارت نہ سنبھا لی امیر المومنین نہ بنیا تے امت دے حالات اب تر ہو جانا وَمَا لِي فِي الْاِمَارَةِ رَاحَةٌ فرمایا میرے لی امیر المومنین بننے میں کوئی راحت نہیں ہے وَلَا كِنْ لِتُو عَمْرَنْ عَظِيمَةِ لیکن اِبْو وَڈِي يَار ذمہ داری دوسری میرے سر تپاہ دیتا کہوں جی وَمَا لِي فِيهِ مِنْ طَاقَتِنْ وَلَا يَدْنْ فرمایا صدیق کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی میرے پاس اور کوئی بات ہے کہ میں اس کو چلا سکوں إِلَّا بِتَقْوِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى آہ میرے رب نے میری مدد کیتی تھے میں ضرور سبھار نہ ہوں اے گالے جی اے گالے جی جتے جھوٹ جتے بنیادی جھوٹتے ہوئے کیوں جی جتے بنیادی الیکشن جھوٹتے ہوئے پجاہ کروڑا لاکھے تے لکھوانا چار لکھتے جتے جھو بندے جھوٹ سجائی انسان کو کامیاب کرتی ہے جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے تو جس حکمرانی دی بنیادی جھوٹتے ہوئے ہر ایم این اے ایم پی اے جھوٹ بولے جلسہ کرے ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے ہم سب جھوٹتے جھو بنیاد ہوئے بال کی کہنا آ مسلمانہ کے میری کردان در شہن شاہی فقیری کردان مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد کیوں جی مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد ضمیر باقی و فانی بہم کرد ولیکن علماء از اسر حاضر کہ سلطانی بشیطانی بہم کرد کیوں جی کیفر اقبال گل کی تھی سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں اقبال کہند آئے تو میں کی پشتا سما الفقر و فخری کا رہا سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں بابو رنگو خامو خط چے حاجت روح زیبارہ کہند آئے سرکھیاں پوڈر اے جناب پہلے اوہ بلانے ہیں کہ میں آج ٹی وی خطاب کرنا ہے پہلے میرا جناب ڈینٹن پینٹن کڑو کیوں جی اقبال کہند آئے تو سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں بابو رنگو خامو خط چے حاجت روح زیبارہ کہند آئے جناب پہلی چہرہ چمک داؤ وے انہوں ڈینٹن پینٹن کڑھان دی لوڑ نہیں ہوں دی اوہ جناب و تاب تہینجی ہٹو بچو ہوتر اقبال کہند آئے تو انہوں لوڑوں دی نا جنہوں ڈینٹن پینٹن کڑیوں من جیڑے محمد عربی دی غلاموں من سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے کہوں جی غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرہ بس اتنی بات اے تھے آگے اقبال کرل اگر چاہوں تو نقشہ کھینج کر الفاظ میں رکھ دوں اقبال کہندہ میں چاہمانت ہے نقشہ الفاظ کھینج کے رکھ دے وہاں کہ صدی کے اکبر جناب امارت کنے کی تھی اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ اقبال کہتا میں چاہوں ہاں تے صدی کے اکبر دی خلافت تا نقشہ کھینچ کے نا تینو انج دیوار تے بکھا دے وہاں لیکن اقبال کہتا تیرے تقدیوں تے خیال ہی نہیں گیا مگر تیرے تخیل سے ہے وہ فضو تر وہ نظارہ کہتا تیرے تا خیال ہی ہوتے وہ نظارے تھے کہتا نہیں گیا تو ساتھ یہود و نصارتی ایجنٹیاں کر کے تو انہوں کی پتہ ہے کہ صدی کے اکبر نے جناب این سلطنت کے میں کھڑی کی سپر پاورا بھی آدمی اندر بھی اختلاف ایڈے بڑھ گئے مرتدین پیدا ہو گئے امانین زکاة پیدا ہو گئے دائی جناب عورتہ مردہ اعلان کر اسیہاں صدی کے اکبر این کھڑا کر کے تختیتا قائم اے بعد جتنے بھی کچھ ہویا صدی کے اکبر دی بنیادہ نہ رہا ہے حضرت عمر جناب فتہ کی تے کیسا رو کس رہا ہو بنیاد صدی کے اکبر رکھی بس اتنی بات ہے اسی اے گل نہ کریں اقبال کا ذرہ عشق نبی از حق طلب تو آڑے سارے کوڑے کوئی گلے اقبال دی زبانی ذرہ عشق نبی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدی کو علی از حق طلب اے تے پہلے آپ نے نا پہلے صحابہ نو تقریر کی تھی آج جڑے صدی کے اکبر دی خلافت دے بارے گل کر دیں صدی کے اکبر دے قسمہ چک چک ہے کیا ابو عبیدہ بن جرہ نو حضرت صدی کے اکبر کیسی انہ نو خلیفہ بنا دے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ فرمان دے ساری جنگی صدی کے اکبر دی میں نو ہر گل چنگی لگی لیکن جدہ انا ایک ایسی نا میں نو خلیفہ بنا ہو اے صدی کے اکبر دے خطبہ سنو آپ نے وہ کمرانہ دے جھوٹ یاد رکھو بہتر سال جنہیں نا جھوٹ بولے آر آیت آج جی کہا قوم سے خطاب ہوگا جنہی قوم نا آج جھوٹ پھر بولے آجائے کوئی بات نہیں ایک سال ڈیڑھ سال سے کیا ہوتا ہے ڈیڑھ سدھی چاہیے پاکستان صحیح کرنے پہلے چھ مہینے میں انج ہو جائے گا دو مہینے انج ہو جائے گا اتا اللہ عیسیٰ خیلی دے گاڑیں گواہ کے پاکستان بڑھانا ہو رہے پھر صدی کے اکبر دے خطبہ پڑھ کے جال کرنے ہو رہے آج قوم سے جھوٹ بولے جائیں گے آج قوم سے خطاب کو مطلب جھوٹ بولے جائیں گے پچھلے پھر جھوٹ کوئی تازے جھوٹ کوئی گھڑ گھڑ کے علم یہ حکمت یہ تطبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات بس اتنی بات ہے ہونزارہ صدی کے اکبر دا خطبہ مبارک سنو پھر اپنی تاریخ چودہ سو سال پیچھے کی طرف لوٹائے گردشی آیان پیچھے جاؤ پھر اپنا ذہن ادھر لے کے جاؤ اگر کچھ بھی کوئی نہ نے سوائے تباہی دو کچھ بھی کچھ نہیں یا یوہنیس فینی قد گلیتو علیکم ولستو بخیریکم فین احسنتو فاعینونی وین اصاکو فقویمونی السدق امانتن والکذب خیانتن والزعیف فیکم کبیین اندی حتی ارجع الی حقہو انشاءاللہ والکبیین فیکم زیفن اندی حتی اخذ الحق منو انشاءاللہ لا یدو قومن الجہاد فی سبیل اللہ اللہ خزلہم اللہ بالظل ولا تشیع الفاحشت فی قومن اللہ عمہم اللہ بالبلا اتیونی ما عطاعت اللہ ورسولہ خینا سید اللہ ورسولہ فلا عطاعت لی علیکم قومو علی صلاتکم یرحمکم اللہ